ایک بہت غلط العام چیز ہے عام غلطی لوگ کرتے ہیں روزوں سے متعلق اور وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کھاتے پیتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے بارے میں تذکرہ کیا روزوں کے مسائل بتائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ رات میں تم کھا پی سکتے ہو اور فرمایا وَقُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبْيَدُوا مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُوا سِيَامَا إِلَى اللَّئِ کہ تم رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائیں اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو افق پر ہورائزن پر رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور دو طرح کی فجر ہوتی ہے ایک اس کو فجر المستطیل بھی کہتے ہیں الفجر القاضب بھی کہتے ہیں جھوٹی صبح وہ آسمان پر اوپر ایک روشنی آتی ہے وہ صبح صادق نہیں ہے وہ فجر نہیں ہے اس کے بعد افق پر ہورائزن پر اکروس تا ہورائزن افق کے ساتھ ساتھ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے یہ ہے طلوع فجر یعنی وہ ایک سفید دھاری کی طرح تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ سفید دھاری جب سیاہ دھاری یعنی وہ جو بالکل ڈاکنس تھی اندھیرہ تھا اس سے جب ممتاز ہو جائے تمہیں تو یہ فجر شروع ہو گیا اب کھانا پینا بن اور اب سارا دن نہیں کھاؤ گے نہیں پیو گے تم آتمو سیامہ الاللیل رات تک امنا روزہ پورا کرنا ہے اور رات ہوتی ہے جب سورج قروب ہو جاتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے فجر کی آزان جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد دی جاتی ہے ایک دفعہ سینا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے فجر کی آزان طلوع فجر سے پہلے دے دی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ سب لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے پہلے آزان دے دی اس لیے کیونکہ غلطی سے اگر کسی نے نماز پڑھ لی سینا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان سن کے تو ظاہری بات ہے کہ بک شروع ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ کو بتاؤ کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے فجر کی آزان دی جاتی ہے طلوع فجر کے بعد اور محسن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک منٹ بعد دے کوئی فوراں دے دے کوئی پانچ منٹ بعد دے کوئی تین منٹ بعد دے آزان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں اتنے منٹ کے بعد ہو جائے گی عموماً آزان کے پدرہ منٹ بعد ہوتی ہے کبھی بیس منٹ بعد ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ کئی جگہوں پہ پچیس منٹ کے بعد ہوتی ہے لیکن مقصد آزان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے جائے ہاں رمضان مبارک میں شروع میں ہی دے دی جاتی ہے کیونکہ لوگ سہری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں سہری کھانے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو جیسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو لوگ فجر ہوتی ہے تو ازان دے دی جاتی ہے کہ فوراں آکے ابھی نماز پڑھنے ایسا نہ ہو کہ دیر سے پڑھیں تو لوگ سو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز جماعت کی میں سو جائیں تو پلیز اس چیز کو سمجھئے کہ فجر کی ازان لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کوئی ایک منٹ بعد دیتا ہے کسی مسجد میں دو منٹ بعد ہوتی ہے کسی مسجد میں تین منٹ بعد ہوتی ہے تو ازان کے وقت میں کھاتے پیتے رہنا یہ تو طلوع فجر کے بعد ازان ہو رہی ہے اور اگر ہم کھائے پینگے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت روزہ شروع اس کے بعد کھانا پینا منائے نہیں ہوگا ایک بہت غلط العام چیز ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مس انٹرپٹ کیا ہے جس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے میڈل ایس میں خلیجی ممالک میں اور بھی بہت سارے دنیا کے ممالک میں میں نے چیز دیکھی ہے کہ جب کیلنڈر بنتا ہے رمضان المبارک کا تو ایک طلوع فجر کا ٹائم ہے یعنی جب روزہ شروع ہو رہا ہے اور باقی نمازوں کے اوقات ہیں اس میں مقرب کا بھی وقت ہے اس کو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ امساک کا وقت ہے امساک کا مطلب ہوتا ہے رکھ جانا وہ عموماً طلوع فجر سے دس منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے انہوں نے وہ ٹائم ڈال کر اپنے کیلنڈرز کے اندر اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو طلوع فجر سے دس منٹ پہلے ہی کھانا پینا روک دو ایسا نہ ہو کہ غلطی سے تم کھاتے پیتے فجر کا وقت شروع ہو جائے اور تم اس ٹائم کے اندر داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو جائے کہیں تو اتنی احتیاط کی جاتی ہے کئی ممالک کے اندر خلیجی ممالک کے اندر خاص طور پر جیسے میں نے ارز کیا کہ میں نے نوٹ کیا اور واقعی ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے ساؤتھ ایفریقہ میں میں نے دیکھا ہے انگلینڈ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک امساک کا وقت دیتے ہیں جو کہ طلوع فجر سے تقریباً دس منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے تو پلیز یہ غلطی مت کیجئے کہ فجر کی آزان کے وقت کھا پی رہے ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے ذہن نشین ہو جائے کہ فجر کی آزان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ ہی اور مغرب تک جاری رہتا ہے اسی طریقے سے اگر اس کو اپوزٹ دیکھیں کہ اگر کوئی مغرب کے وقت سے پاک فرم پہلے کھا لیں تو اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے کا وقت ابھی جاری ہے تو طلوع فجر سے شروع ہوگا مغرب تک جاری رہے گا پلیز اس غلطی کو مت کیجئے انسان کا روزہ نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اوہ آپ نے مجھے بتایا لیکن میں تو پچھلے پچاس سال سے ایسے روزے رکھ رہا ہوں پہلی بات تو مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کو کیا نفسیاتی بوسٹ ملتا ہے کہ انسان نے آخری سیکنڈ تک کھانا ہے بلکہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہے تب بھی کھانا ہے اگر ہم پانچ منٹ دس منٹ پہلے روک دیں گے تو تب بھی انشاءاللہ نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی روزہ آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ کیا نفسیاتی سیکلوجیکل انسان کو بوسٹ ملتا ہے کہ انسان کو آخری سیکنڈ تک ہی کھانا ہے بلکہ میں تو آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ طلوع فجر سے دس ہی نہیں پندرہ منٹ پہلے روک دیجئے اور اس کے بعد برش کیجئے ایک اور مسئلہ ہے کہ دیکھیں برش میں جنرلی لوگ ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کے اندر ذائقہ ہوتا ہے روزے کے اندر کسی چیز کا ذائقہ چکھنا بھی ڈسلائکٹ ہے مکرو ہے تو اس لیے ٹوٹ پیسٹ مت کیجئے روزے کے دوران طلوع فجر کے بعد ٹوٹ پیسٹ مت کیجئے ٹوٹ پیسٹ کیجئے لیکن طلوع فجر سے پہلے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کیجئے تو پندرہ منٹ پہلے روک دیجئے ٹوٹ پیسٹ کیجئے بائی دو وے اگر ٹوٹ پیسٹ انسان کے خلق میں داخل ہو گئی طلوع فجر کے بعد اگر ٹیسٹ کرنا مکرو ہے اگر اندر داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ بھی ہو وہ پیپر کھانا ہو نیل بائٹنگ ہو انسان ناقل چباتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ غلطی سے چلا گیا نیچے پیپر کھا لیا ٹیشو پیپر لوگ چبا لیتے ہیں کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل ہم آنے والے دنوں میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز لیکن اگر ٹوٹ پیس غلطی سے بھی چھلک کے نیچے چلی گئی پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹیسٹ کرنا بھی مکروح ہے تو پلیز ٹوٹ پیس پندرہ منٹ پہلے کر لیجئے اس کے بعد تحجد کی دو چار اقت پڑھ لیجئے دعا مانگئے اللہ تعالی نے توفیق دے دی ہے سہری پہ اٹھنے کی تو یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے تو پلیز دعا مانگئے تحجد پڑھئے عادت بنا لیں ہم لوگ تحجد پڑھنے کی رمضان المبارک کے اندر تیس دین ہے ہمارے پاس انشاءاللہ عادت پکی ہو سکتی ہے تو پلیز اپنے روزوں کو خراب نہ کریں اور لاسٹ جیسے تحجد میں دعا مانگنی چاہیے اسی طریقے سے افطار کے وقت روزہ کھولنے سے بالکل پہلے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت بھی پلیز آیا مت کیجئے اس وقت سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی سے دعا مانگیں ہم نے سارا دن ایک طرح سے اللہ تعالی کے لئے مزدوری کی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کرو تو ہم نے بھی تو مزدوری کی ہے ایک طرح کی تو اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی سے مانگیں جو مانگنا ہے مانگیں دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت بھی مانگیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی مانگیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں نیکیوں کی توفیق بھی مانگیں خاتمہ بالخیر کی دعا بھی مانگیں اپنے لئے بھی مانگیں اپنے عزیز اکارے اپنے ملک امت کے لیے بھی مانگیں یہ وقت قبولیت دعا کا ہے سارے گھر والے ٹیبل پہ بیٹھیں افتار کے لیے یا دسترخان پہ بیٹھیں افتار کے لیے تو سب کو ترغیب دیجئے شوہر بھی مانگیں بیوی بھی مانگیں بچے بھی مانگیں والدین بھی مانگیں اولاد بھی مانگیں سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس پورے خاندان پہ کے سارے خاندان والے اس وقت اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اللہ کی قرب کی بھیگ مانگیں تو یہ وقت بھی ضائع مت کیجئے جو بھی افتار کے لیے سامان ہے اس کو تھوڑی دیر پہلے روک دیں دس منٹ پہلے روک دیں ٹیبل پہ سارے لوگ مل کر رکھیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے دعا مانگیں پھر روضہ افتار کریں اور مغرب کی نماز مرد جماعت میں جا کے پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کس رمضان المبارک میں خوب اپنا قربت آ کریں اور ایسا رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اس رمضان المبارک میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے گجاری رکھیں گے آپ سے دعاوں کی درخواست ہیں باقر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ